موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلو اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم دین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ چھبیسویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الغفور، الغافر اور الغفار ان سے متعلق عالمات حاصل کریں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں الغافر، الغفور، الغفار قرآن مجید میں مذکور ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الحجر میں بیان فرمایا نبع عبادی انی ان الغفور الرحیم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو نام ہے الغفور الرحیم کے ساتھ مل کر آیا ہے اور متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة غافر یا سورة المؤمن دونوں نام سورت کے ہیں اللہ رب العالمین نے آغاز میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة طاہم میں بیان فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ احتَدَاب اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نام ہیں الغافر الغفور اور الغفار اللہ رب العالمین کے تینوں عظیم نام جو اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے نہایت عظیم خوشخبری دینے والے نام ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق ہی سے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور نیک بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف کر دیتے ہیں المغفرہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں یعنی اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کے تشہیر نہیں ہوتی ہیں چاہے معاملہ دنیا کا ہوں اور چاہے معاملہ آخرت کا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت اس قدر وسیع ہے کہ بندے کا گناہ کتنا ہی عظیم اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو شرک ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتا ہے صدق دیل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے ضرور معاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة النجم میں اپنے بارے میں ویان فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ تمہارے رب کی جو مغفرتیں بہت وسیع ہیں یعنی انسان ایک انسان کی بات نہیں ہیں یعنی کروڑوں انسان ہیں کروڑوں جن ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالی معاخضہ کرے گا جن کا اللہ سبحانہ وتعالی محاسبہ کرے گا جن کے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوچھے گا رب العالمین ان سے سوال کرے گا ایسی میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں کے بڑی تعداد جو گناہوں کے دلدل میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتے ہیں ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ناظرین اکرام اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دے کہ ان کے گناہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں ان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ اللہ تعالی کی رحمت سے معیوس نہ ہوں وہ معافی مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی سے الہ وزاری کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ایک نہیں دو نہیں ان کے سبی گناہوں کو چھوٹے ہو کی بڑے ہوں سبی گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنا چاہیے ناظرین اکرام اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین الرحمن ہے الرحیم ہے اور الغفور ہے اور انسان گناہ کرتا رہے اور غافل ہو جائے یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ بدزنی ہے رب العالمین سے اور ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کے حسنہ یا حسنہ کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی بہت بڑی وجہ ہے ہم معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے نہیں اللہ رب العالمین غفور ہے رحیم ہے گناہوں میں بڑھاوہ لانے کے لئے نہیں گناہوں میں تیزی لانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کے لئے اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالی غفور ہے گناہ کیجئے اللہ غفور ہے ایسا نہیں بلکہ معافی مانگیں اللہ غفور ہے معافی مانگی اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مغفرت کو یعنی مشروط رکھا ہے ایک شرط سے جوڑ کے رکھا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سوت النمل میں بیان فرمایا اگر ایک شخص ظلم کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اس کی زندگی میں معاسی ہیں نافرمانیاں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دوری اختیار کر لی لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظلم کو اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اس کی نیکی کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة طاہہ میں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں لیکن کس کے لئے جو معافی مانگتا ہے جو ایمان لاتا ہے جو توبہ کرتا ہے جو راہ راز پر آتا ہے گناہ پر رہتے ہوئے اللہ پورا ہے یہ تو بالکل درست نہیں ہیں ایک طرح سے مزاق ہے اللہ رب العالمین کی ناقدری ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسنہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے بہت پسند ہے لیکن گناہ پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو غفور سمجھنا یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے حتیٰ کہ ایک کافر بھی یا ایک منافق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو پسند نہیں کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے اور اسلام سے نفرت کرتا ہے اگر ایسی میں اس کی موت آجائے اللہ کے رسول بھی اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سوت المنافقوں میں بیان فرمایا سواؤن علیہ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اس لئے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر این اشرا کبی وَيَخْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سبی گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیں گے ایک مسلمان سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی اے لہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو معلوم ہے بندے کا جو رب ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں ناظرین اے کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اس لئے کہ اللہ رب العالمین غفور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے آسمائی و حسنا اس کے صفات علیہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے سمجھنے اور اس اپنے زندگی ملانے کی سہادت نصیب فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں